احتساب عدالت میں آج پھر بڑی پیشی سابق وزیراحتم نواز شریف مریم اور کیٹرین ریجارٹ سفتر بنامہ ریفرنسز میں پیش ہوں گے شریف خاندان کے وقیل خاجہار اس تینوں ریفرنسز یک جا کرنے کے حق اور استغاسہ اس کی مخالفت میں دلال دے گا ٹیڈیشل اکیڈمی کے اطراف میں سیکیورٹی انتظامات انتہائی سا انتخابی ہلکہ بندیوں کا معاملہ ہلکوں میں رد و بدل کا بیل اسمبلی میں پیش ناہوسے کا سپیکر آیاز صادق نے معاملے پر غور کے لیے پارلیمانی رہنماوں کا اجلاس آر پھر طلب کر لیا اتھر سابق وزیراحتم نواز شریف نے نئی ہلکہ بندیوں پر رابطوں کے لیے پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی وزیراعظم شاہد خاکان اباسی مانچیسٹر سے وطن واپس روانہ میڈیا سے گفتگو میں کہا پارٹی میں کوئی بڑا اختلاف نہیں اول از وقت الیکشن کی بات قیاس آرائی ہے نون لیک مقررہ وقت پر انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے اس حاگدار کی طبیعت ٹھیک نہیں الحال پاکستان نہیں آ رہے پنجاب میں دھنڈ نے ہر منظر دھنڈلا دیا دو قدم پر دیکھنا بھی محال موٹر وی این سری ٹریفک کے لیے بند دیگ اشارہوں پر بھی حد نگاہ نہ ہونے کے برابر پروازوں کا شیڈیول اور ٹرینوں کی عام دور اخت متاثر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا پنجاب میں تعلیمی داروں کے اوقات کار تبدیل دھن میں اضافہ سے ٹرافک حادثات بھی بڑھ گئے سرگودہ کے قریب سیال موڈ پر متعذف گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں ایک شخص جان بہت کئی زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے چیخوپورا میہ خان کا جوگرہ میں موٹوے روڈ پر آل ٹینکر اُلٹ گیا درائیور زخمی زرداری ہو یا شریف وہ اپنے لیے بیٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کبھی پاکستانی قوم کے لیے نہیں کھیلا کیا تھے یہ اقتدار سے پہلے کرت خاندان کو بجانے کے لیے عدلیہ پر حملے کیا جا رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں نواز شریف اور زرداری ہمیشہ اپنے لیے کھیلتے ہیں لٹیروں نے ملک کنگال کر دیا اقتدار ملا تو پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے کپتان نے کاف لیگ کی بڑی وکیٹ بھی اڑا دی چوہتری شجاعت کے بہنوی تاہیر صادق بیٹے اور بیٹی سمیت پی ٹی آئی میں شامل خاف لیگ نے پارٹی رہنما توڑنے پر تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں پی ٹی آئی نے گلا کرنے پر بندے نہ توڑنے کی اپنے دہانی کرائی پھر اٹک سے میجر رجائٹ ظاہر اور ان کی بیٹی کو لے لیا پیپلز پارٹی نے رابطے بڑھانے شروع کر دیئے جلد ملاقات بھی متوقع اہم خبر روزنا منائیٹیٹو نیوز کے آج کے شمارے میں پڑھیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا دورہ ایران صدر روحانی وزیر خارجہ جواز زریف اور ایرانی چیف آف جنرل سٹاپ سے ملاقاتیں دفاعی سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال افغان صورتحال دائش کے بڑھتے خدشات بھی زیرے غور آئے پاک ایران پائیدار سرحدی انتظام کے لیے تجاویز کو امنی شکل دینے پر بھی تفاق افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی سفارتکار قتل رانہ نیر اگبال کو نامعلوم موٹسائیکل سواروں نے فارنگ کر کے نشانہ بنایا افغان نازم الامور کی دفتر خاجہ طلبی پاکستان کا واقعہ پر شدید احتجاج لبائک یا رسول اللہ تحریک کا لاہور سے اسلام آباد مارت مولانا خادم حسین رزبی کی زیر قیادت شرکہ کا رات گجرات میں قیام کارکنان کی نعرے بازی قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے پر رانہ صلی اللہ کے خلاف کاراوائی کی جائے مظاہرین کا مطالبہ تلاشی منگوپیر پولیس کی خفیہ اطلاع پر ناظرن بائی پاس کے قریب بڑی کارہوائی پانچ ٹن سے ساتھ کروڑوں روپے مالیت کی منشریات بنامت پولیس کو دیکھ کر ملزم ٹرک کو چھوڑ کر پراد ادھر رینجرز کا کارہ در اور لائنز ایڈیا میں سرچ آپریشن گھر گھر تلاشی تلاشی ہاتھ ٹاؤن سے پولیس نے پینتس مجتبہ افراد دھر لیے سعودی عرب میں بدنوانی کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری سعودی مانیٹری ایتھارٹی کی ہدایت پر کرپشن الزامات پر گرفتار شہزادہ اور وزرہ کے سٹینگلو بینک اکاؤنٹس منجمیت ادھر سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے سعودی عرب میں کرپشن الزامات پر گرفتار شہزادوں سے ایش و اشرت چھن گئی شاہی محلات میں رہنے والے فرش پر آ گئے ولید بن طلال سمیت عرب پتی شہزادوں اور ثابت وزرہ کی فرش پر سونے کی تصاویر برطانوی اخبار نے جاری کر دی امریکی صدر نے سعودی اقدامات کی حمایت کر دی ڈاللڈ ٹرم کہتے ہیں شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان پر پورا اعتماد اور یقین ہیں سعودی حکمران بہتر جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سلامتی کانسل کی میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر جاری تشدد کی مضمت میانمار حکومت سے مظالم کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ سلامتی کانسل کا روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی تحقیقات کا بھی مطالبہ ٹیکسیس چرچ حملہ فائرنگ ساس اور داماد کے جھگڑے کا نتیجہ ہو سکتی ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے حملہ آور ڈیون کیلی نے اپنی ساس کو دھمکی آمیز خط لکا تھا بدشتہ روز چرچ حملے میں چھبیس اپراد ہلاک ہوئے جن میں حملہ آور کی ساس کی ماں بھی شاند اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹی ٹوینڈی سیریز پر پانی پھرنے لگا ویسٹ انڈیز بور نے روہ ماں دورہ نیوزلینڈ کے لیے سکارٹ کا اعلان کر دیا چرمن پی سی بھی نجم سیٹھ کے دعوے پر سوالیا نشان پوسم بھی آڑے آنے کا امکان موسیقی